زمان ہان کی فیملی کی طرف سے لاہور کلندر کی پوری ٹیم کو دعوت ہے کہ وہ ضرور آئیں زمان ہان کے گھر میں ہمارے کشمیر میں ہمارے چکسواری میں اور اس کے علاوہ فواد رانا صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے زمان ہان کو گھر جو ہے وہ سپانسر کیے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلہ دیتا ہے آج ہم موجود ہیں چکسواری ازاد کشمیر کے جو زمان ہان ہیں ان کے گھر میں یہ ان کی کچھ تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے گھر کا جو ہے وہ وزٹ کیا ان کے والد صاحب علیم ہان صاحب ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ ہمارے عزت کشمیر کے اور ہاس کر کے چکسواری کے نوجوان جنہوں نے پی ایسل سیون میں اپنی قابلیت کو پوری دنیا کے سامنے دکھا دیا اور آج پی ایسل سیون جو ہوا لاہور کلندر کی طرف سے جو کھیلے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی لاہور کلندر کی ایسی فتوحات ہیں جن میں مرکزی کردار جو ہے زمان ہان کا ہے تو اب ہم اس حوالے سے بات کریں گے زمان ہان کی فیملی سے خاص کر کے ان کے والد صاحب سے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قابلیت کو منوایا اور اپنے سفر کا آغاز کیا اسلام علیکم جی ڈڈیال پوئنٹ کے ساتھ میں ہوں محسن علی اور آج ہم موجود ہیں ساد کشمیر کی آن چکسواری کی شان زمان ہان کے گھر میں اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پی ایسل سیون میں جو لاہور کلندر کی فتح ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ایک مرکزی کردار رہا ہے وہ زمان ہان کی ہے آج ہم موجود ہیں زمان ہان کے گھر میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھنپری ٹائپ مکان بنا ہوا ہے مٹی کے مکان بنے ہوئے ہیں اور زمان ہان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سلام علیم ہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زمان ہان کے فادر ہیں ان کے والد صاحب ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے سب سے پہلے سر آپ کو مبارک بات بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ ازاد کشمیر کا جو ہے ایک بہت ہی بڑا عزاز اور بہت ہی بڑا ٹائلنٹ ہے کہ زمان ہان جو ہے ازاد کشمیر کے جو ہیتہ چکسواری ہے جو چکسواری شہر ہے اس سے تلق رکھتا ہے اور یہاں پہ یہیں پہ اس کی پرورش وغیرہ بھی ہوئی ہے یہاں پہ جیسے ہی ہم آئے تو ہمیں کچھ جومپریوں وغیرہ نظر آئی اتنا عظیم ٹائلنٹ جو آنے والے فیوچر میں پاکستان کا مستقبل بننے جا رہا ہے وہ ان جومپریوں میں رہ رہے ہیں علیم صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ زمان ہان کی تاریخ پیدائش کیا ہے تاریخ پیدائش تو مان نہیں معلوم ہے کیوں فٹا نہ دے تاریخ معلوم ہے تاریخ پیدائش ان کو نہیں معلوم لیکن تیس چوبیس سال کا ہے 21 سال ان کی ایج ہے زمان ہان کی 21 سال ان کی ایج ہے اور یہ بتائیں کہ اس نے کرکٹ کھلنا کب سے شروع کی ہے کرکٹ تو یہ تقریباً پہلے سکول پانے سے نا ٹھیک ہے سکول تو بعد پہ میں نے مدرسے میں سے داخل کیا سی سبک پڑنا سی سکول بھی ادھری پکڑنا سی تا سبک بھی پڑنا سی کرکٹ کھلتا تھا وہ کٹ 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 جب وہ چس وقت چٹی وانے سے نا وہ باہر نکل آکھا نا ادھر سے باہر آگا پیچھے گرون ہے گرون میں سے جب کس وقت چٹی وانے سے نا مدرسے سے بس تقریباً گانٹہ دو ڈیرڈ گانٹہ اس طرح کٹ 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 کرنے سے زمان ہان کے باقی کتنے بائی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں چہ بائی وہ رہے ہیں سارے وہ بھی کرکٹ کھلتے ہیں نا اب تو ٹریکٹ کھیلیں گے ویسی نہیں وہ ٹریکٹ کرنا چاہے وہ بہت میں مزدوری کرنے سے بچے کو ٹریکٹ کرنا وہ بھی کبھی کبھی کھنے اور بکایا بار مزدوری کریں باقی سارے مزدوری آپ خود بھی مزدوری بھی کرتے ہیں بچے چوٹے سی نا میں مزدوری کرنے سے کلا سی جب بچے دو چار بچے جو جوانے ہو گیا نا بز انہوں نے میں پھارا گا تھا ہوای بچے ہیں زمان حان جو ہے وہ بڑا بچے آپ کا اسی لئے اس کو بھی موقع مل جاتا تھا تھا تھوڑا بہت کرکٹ کھیلنے کا اور یہ بھی ام نے سنیا کہ ویسے آپ بڑے سختی کرتے تھے اس پر کرکٹ کے معاملے میں یہ بہت سچ ہے کٹکٹ خوووز نے کٹکٹ کا شاو سیا میں اس کو بولے جائے مدرسہ پڑھوں نے سبا ہدر ہدر مدرسیت سے مت دوڑھنے کٹکٹ مت کھڑھنے ٹھیک ہے پھر وہ جب باہر نکلا جاتا ہے کبھی ادر کبھی ادر میں پتہ بھی نہیں سے بس اس طرح چوری کار کیا کٹکٹ کے ایک چھپا ہوا ہیرہ ان کے پاس موجود تھا لیکن وقت آنے پہ اس نے اپنا جو ٹیلنٹ ہے اپنی مہارت ہے وہ کس طریقے سے دکھائی ہے آج وہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں پورا ہندوستان دیکھ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں آگے وہ ظاہر ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ کرکٹ ہے تو اب آپ کی طرف سے اسے کھلی اجازت ہے انہوں میں کل اجازت دیا کہ انہوں نے کھیڑوں سے اب بس کرکٹ کھیلو بس اپنے میند کرنے سے میند کرنے سے میند کرنے سے آگا آگا ٹھرنے سے کہ ہمیں آپ کو یہ سیتا اچھا یہ بتائیں کہ کرکٹ اس کے علاوہ جو یہاں کے لوکل کلب ہیں میرپور ازاد کشمیر کے چکسواری جو ہے وہ میرپور میں موجود ہے اور میرپور کے کلب نے ان کو سپورٹ وغیرہ کرتے تھے بس سپورٹ وغیرہ تو جوڑا کوچ سے نا کوئی کوئی پارک سے نہیں ہے توڑا توڑا سپورٹ سے نہیں کرنے سے اس کا سپورٹ ہے نہیں سی بقایہ دیر سے جب گیا نہیں در سپورٹ نہیں سی ٹھیک ہے مطلب وہ اپنے بلبوتے پہ اپنی حمد پہ اپنے قابلیت پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے کس طریقے سے ازاد کشمیر میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے لیکن کچھ زمان ہان جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی قابلیت کا سکہ جو ہے وہ ہر صورت میں منوا کے رہتے ہیں ہم نے سنے کہ لاہور کلندر جو ٹیم ہے اس کی منجمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی گرب وغیرہ کا بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی دیا جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھے مکان ہیں گرمیوں سردیوں میں ہر طرح کی مشکلات آپ جو ہے نا یہاں پہ فیس کرتے ہیں یعنی رانا صاحب نے یہ اعلان کیا سی ٹھیک ہے ہم تمہارا واسطہ پک مکان بنانا سی جیدر تمہارا مرضو ہو گئے نا مدر کو میں نے بتانے سی ہم نے پک مکان بنا کر کے دے گا ٹھیک ہے رانا صاحب فواد رانا صاحب جو ان کی ٹیم لیڈر ہیں جو فواد رانا صاحب کا جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو گر سپانسر کیے اور وہ انقریب جو ہے ان کو دیا جائے گا اس کے ساتھ اس میں شاہین شاہ فریدی جو کپتان ہے لاہور کلندر کے ان کے بھی کافی اچھے پیغامات آئیں زمان حان کے لئے تو شاہین شاہ فریدی کو کچھ شکریہ دا اس کا کرنا چاہے ہیں اس کو بھی ہم بڑا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کو یہ تو ضرور کہیں گے کہ ایک دفعہ وہ یہاں پہ آئے ضرور آپ کے گھر میں آپ کیا کہتے ہیں اس کو دعوت دے رہے ہیں پوری ٹیم کو آپ دعوت دے رہے ہیں زمان حان کی فیملی کی طرف سے لاہور کلندر کی پوری ٹیم کو دعوت ہے کہ وہ ضرور آئیں زمان حان کے گھر میں ہمارے کشمیر میں ہمارے چکسواری میں اور اس کے علاوہ فواد رانہ صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے زمان حان کو گھر جو ہے وہ سپانسر کیے یہ اس کا گھر ہے زمان حان کا اور یہاں پہ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی مہنتی لڑکا تھا کہ اپنے مزدوری بھی سات کی اس نے اور مزدوری کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ دی اور ساتھ میں اپنے کرکٹ پہ بھی توجہ دی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کیسے گریب محول میں رہ کے گریب گرانے میں رہ کے آج اللہ نے اس کو کتنی عزت دیا اور کامیابی کی کتنی بلندیوں پہ وہ پہنچ چکا ہے زمان حان اس سے پہلے اسٹریلیا اور چائنہ کا ٹور بھی کر چکا ہے وہ کرکٹ کے سلسلے میں ہی میچ کے سلسلے میں آہو ٹھیک ہے اس کے بعد کے پیل میں بھی اس نے اپنا جو ہے نا وہ کرکٹ کھی لیے کشمیر میں بھی جو لیگ ہوئی تھی کشمیر پہ لیگ اس کے بعد جو ہے جو بات پیل یا لاہور کلندر لاہور کلندر ٹھیک ہے رانا فواد صاحب کی ٹیم میں جو ہے اس کے بعد اس نے کھلنا شروع کیا ہے اور زیادہ تر جو اس کی سپورٹ جو تھی وہ شاہین شاہ آفریدی کی طرف سے تھی زمان حان کے والد صاحب جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی کا شاہد خان آفریدی کا اور رانا فواد خان صاحب کا جن کی سپورٹ سے آج ان کا بیٹا پاکستان کا مستقبل بننے کے لیے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس ٹائم زمان حان کے گھر میں موجود ہیں جو پڑیو ٹائپ سارا گھر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے ایک اچھا چھت تو نہیں ہے اس کے سر پہ لیکن اب آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا پلیئر بننے جا رہا ہے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمان حان کو اسی طرح کامیابی کی بلندیوں تک پہنچاتا رہے اور اس کے علاوہ جو بھی سپانسرشپ ہوئی ہے ان کی فیملی کو حاصل کر کے گھر کے معاملے میں ہم رانا فواد صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں ٹیم لاہور کلندر کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمارا اگلا جو انٹرویو ہوگا وہ زمان حان کے ساتھ ہوگا تو آپ سب سے یہی درہواس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم آپ کو زمان حان کے ساتھ جو ہمارا انٹرویو ہوگا وہ بھی دکھا سکیں امید کرتے ہیں یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ